بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج بن انک کون تھا؟ اس کی جسامت کیسی تھی؟ اور اس نے کتنی عمر پائی؟ اور اس کو کس نبی نے قتل کیا تھا؟ آج کی ویڈیو میں آج بن انک کا مکمل واقعہ آپ کو بتائیں گے اور آج بن انک کے واقعے کے بارے میں فقہہ اور مفسرین کا کیا کہنا ہے؟ یہ بھی آپ کو بتائیں گے ویڈیو دلچسپ ہونے کے ساتھ اہم بھی ہے لہٰذا ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ آج بن انک دنیا کا لمبہ ترین انسان تھا جو طفان نوح علیہ السلام میں بچ گیا تھا طفان نوح میں آج بن انک کے علاوہ کوئی بھی غرق ہونے سے نہ بچ سکا ماں سوائے جو لوگ کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار تھے دوستو آج کی نجات کا سبب یہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کے لیے ساگوان کی لکڑی کی ضرورت تھی مگر اس کو اٹھا کر لانا ممکن نہ تھا آج بن انک وہ لکڑی شام سے اٹھا کر لیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے عمل کو قبول کیا اور اسے غرق ہونے سے نجات دی دوستو روایات بتاتی ہیں کہ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فیرون کے دریائے نیل میں غرق ہونے کے کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ملک شام کی سرزمین سے ظالم لوگوں کو نکال دو اور خدا کی راہ میں دشمنوں سے جہاد کرو اور اپنی قوم میں سے بارہ افراد کو بارہ قبیلوں پر سردار مقرر کرو تاکہ یہ سب اپنے سرداروں کے تابع رہیں اور اللہ کے احکام کی پابندی کرتے رہیں پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اللہ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حرون علیہ السلام جہاد کے لیے اپنے سرداروں اور قوم کے ساتھ جب گنان کے مقام پر پہنچے تو اپنے سرداروں کو حکم دیا کہ وہ ملک شام جا کر وہاں کے ظالم لوگوں کے حالات معلوم کریں جب یہ لوگ وہاں پہنچے اور وہاں کے حالات معلوم کیے تو انہوں نے وہاں ایک بہت بڑے قد و قامت والا انسان دیکھا جس کا نام آج بن انک تھا دوستو روایات کے مطابق آج بن انک آدم علیہ السلام کے زمانے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک زندہ رہا اس کی عمر پینتی سو سال تھی اس کی ماں کا نام سفورہ اور باپ کا نام انک تھا تو فانین علیہ السلام میں سے یہی شخص بچا تھا روایات میں آتا ہے کہ اپنے طویل قد کی وجہ سے یہ شخص مندر میں کھڑا ہوتا تو پانی اس کے ٹکنوں تک ہوتا تھا روایات بتاتی ہیں کہ آج بن انک سمندر سے مچھلیاں پکڑ کر آسمان کی طرف کرتا سورج کی تپش سے مچھلیاں بھون کر کھاتا تھا کہتے ہیں آج بن انک نے جب ان سرداروں کو دیکھا تو ان سے معلوم کیا تم کہاں سے آئے ہو اور کہاں جا رہے ہو ان سرداروں نے جب اسے اپنا حال بیان کیا تو اس نے ان سب کو پکڑ لیا اور اپنی بیوی کو دکھانے کے لیے لے گیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا دیکھو یہ سب میرے سامنے لڑنے کے لیے آئے ہیں یہ کہہ کر انہیں زمین پر رکھ دیا اور انہیں چونٹی کی طرح پاؤں سے مسلنے لگا تو اس کی بیوی نے کہا ان کو چھوڑ دو یہ کمزور اور ناتواں ہیں خود با خود چلے جائیں گے تجھ کو انہیں مارنے سے کیا فائدہ ہوگا پس یہ سردار ظالموں اور جابروں کی کسرت سے ڈر گئے واپس آ کر انہوں نے ملک شام کی ساری باتیں اور دشمن کی قوت کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا اور بیان کیا کہ وہاں کے پھل بہت بڑے ہیں اگر ایک دانہ انار کا نکالے تو آدمی سیر ہو جائے اور اگر انگور کا ایک دانہ کھایا جائے تو پھر دوسرا دانہ نہ کھایا جائے گا جو نشانیاں اور پھل فروٹ لائے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیش کر دیے روایات بتاتی ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سرداروں سے کہا کہ یہ باتیں اپنی قوم کے لوگوں کو مت بتانا کہ دشمن کی قوت کتنی ہے کیونکہ یہ لوگ تو پہلے ہی بزل ہیں اور جہاد سے بھاگ جائیں گے روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس حکم پر بارہ سرداروں میں سے صرف دو سردار اپنے وعدے پر قائم رہے باقی دس سرداروں نے اہد شکنی کی اور قوم کے لوگوں کو وہاں کا سارا ماجرہ اور آج بن انک کے ہاتھوں پکڑے جانے کا واقعہ بھی بیان کر دیا جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یہ سارا واقعہ سنا تو ڈر کر جہاد سے کترانے لگے اور مصر واپس جانے کی تیاری میں لگ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اے لوگو تم جہاد سے مت گھبراؤ اور جہاد سے مت بھاگو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ میں تمہیں ان کافروں پر فتح دوں گا دوستو روایات کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے دو سردار یوشا بن نون اور کالات بن کتابہ اپنے وعدے پر قائم رہے اور اپنی قوم سے کہنے لگے اے قوم ٹھہر جاؤ اور جہاد کرو اللہ تعالیٰ تم کو فتح دے گا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تم کو ضرور فتح دے گا اور ان کو ہلاک کرے گا جس طرح فرون کو ہلاک کیا تھا جب تم لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے قوم نے کہا کہ ہم ساری عمر وہاں نہیں جائیں گے اے موسیٰ تو جان اور تیرا رب جان دونوں جا کر ان سے لڑو ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے غصہ ہو کر ان کے لئے اللہ تعالیٰ سے بدعا کی جس کی وجہ سے شام کی فتح میں چالی سال کی تاخیر ہوئی اور روایات کے مطابق اس مدت میں بنی اسرائیل کے نافرمان لوگ جنگلوں میں بھٹکتے رہے دوسری طرف جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہاتھ میں اپنا آسا لیے حضرت حروم علیہ السلام کے ہمراہ ملک شام روانہ ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے باغی قوم بنی اسرائیل نے واپس مصر جانے کا ارادہ کیا تمام رات چلتے رہے مگر جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ جہاں سے روانہ ہوئے تھے اب تک وہیں پر موجود ہیں وہ سمجھ گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بدعا سے یہ حال ہوا ہے تب یوشہ بن نون نے ان سے کہا کہ اس میدان میں ٹھہر جاؤ اور صبر کرو اور استغفار پڑھو جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام شام فتح کر کے واپس نہ آ جائیں دوستہ روایات بتاتی ہیں کہ بنی اسرائیل کی قوم کے چھ لاکھ افراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بدعا سے چالی سال تک اس جگہ سے نہ نکل سکے اس جگہ کا نام تیہ ہے جو فلسطین اردن اور مصر کے درمیان ایک میدانی علاقہ ہے الغرز حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آج بن انک کے شہر کے نزدیک مہنچے تو لوگوں کی حیبت ناک شکلیں دیکھ کر ڈرے اور اللہ کی مرد مانگ کر آگے بڑھے جب آج بن انک نے ان کو دیکھا تو چاہا کہ پکڑ کر چونٹی کی طرح مسل دے اور کہنے لگا کہ تو بنی اسرائیل کا وہ سردار ہے جس نے فیرون کو اس کی فوج کے ساتھ دریائے نیل میں غرق کر دیا تھا یہ کہہ کر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کر دیا دوستو روایات بتاتی ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد ستر فٹ تھا اور انہوں نے ستر فٹ اچھل کر اپنا اسا جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر تھا آج بن انک کے ٹخنے پر مارا جسے وہ گر کر ہلاک ہو گیا کہا جاتا ہے کہ آج بن انک کی لاش چالی سال تک وہیں پر پڑی رہی اس عرصے میں اس کا جسم گل گیا اور صرف دھانچہ رہ گیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون علیہ السلام جہاد سے سرخرو ہو کر واپس لوٹے تو اس کے ڈھانچے کو اٹھا کر دریائے نیل پر رکھ دیا اور ایک عرصے تک وہ ڈھانچہ دریائے نیل پر پل کا کام دیتا رہا دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ واقعہ اسرائیلی روایات میں بیان ہوا ہے اس شخص یعنی آج بن انک کے بارے میں روایات مختلف ہیں آج بن انک کے بارے میں اصل حقیقت کیا ہے اور اہل علم کے اس بارے میں کیا رائے ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن اسے پہلے آپ کو صورت مائدہ کی ان آیات کی تفسیر بتاتے ہیں جن آیات کے زیل میں آج کا ذکر ملتا ہے دوستو ان آیات کی تفسیر ملاحظہ فرمائیں دوستو ان آیات میں پہلے بنی اسرائیل کی قوم پر اللہ کی رحمت کا بیان ہے اور ان نعمتوں کا بیان ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر کی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ نعمتیں یاد دلا کر اس کی اطاعت کی طرف مائل کیا تھا اور فرمایا لوگو اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ اس نے ایک کے بعد ایک نبی تم میں تم ہی میں سے بھیجا یعنی حضرت ابراہیم خلیراللہ کے بعد سے انہی کی نسل میں نبوت رہی یہ سب انبیاء تمہیں دعوت توحید و اتباہ دیتے رہے یہ سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہوا پھر خاتم الانبیاء اور رسل حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کاملہ اتا ہوئی جو اپنے سے پہلے کے تمام رسولوں اور نبیوں سے افضل تھے اللہ آپ پر درود و سلام نازل فرمائے اور تمہیں اس نے بادشاہ بنا دیا یعنی خادم دیئے بیویاں دی گھر بار دیا اور اس وقت جتنے لوگ تھے ان سب سے زیادہ نعمتیں تمہیں اتا فرمائیں جوایات کے مطابق یہ لوگ اتنا پانے کے بعد بادشاہ کہلانے لگے تھے دوستو ان آیات کی تفسیر میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ کیا میں فقرہ مہاجرین میں سے نہیں ہوں آپ نے فرمایا تیری بیوی ہے اس نے کہا ہاں گھر بھی ہے کہا ہاں کہا پھر تو تو غنی ہے اس نے کہا یوں تو میرا خادم بھی ہے آپ نے فرمایا پھر تو تو بادشاہوں میں سے ہے اسی طرح حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سوالی اور خادم ملک ہے بنو اسرائیل ایسے لوگوں کو ملوک کہا کرتے تھے دوستو قطاردہ فرماتے ہیں کہ خادموں کا اول رواج ان بنی اسرائیلیوں نے ہی دیا ہے ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ ان لوگوں میں جس کے پاس خادم سواری اور بیوی ہو اسے بادشاہ کہا جاتا تھا ایک اور مرفوع حدیث میں ہے جس کا گھر ہو اور خادم ہو وہ بادشاہ ہے دوستو یہ حدیث مرسل اور غریب ہے ایک اور حدیث میں آیا ہے جو شخص اس حالت میں صبح کرے کہ اس کا جسم صحیح سالم ہو اس کا نفس امن و آمان میں ہو دن بھر کفائد کرے اس کے لیے اتنا مال بھی ہو تو اس کے لیے گویا کل دنیا سمٹ کر آگئی دوستو یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یاد دلائی تھی اور انہی کی تفسیر میں یہ روایات نکل کی گئی ہیں یہاں ہمیں اپنے بارے میں بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ آج کے دور میں ہم پر کس قدر نعمتوں کی فراوانی ہے اور ہم اللہ کا کس قدر شکر ادا کرتے ہیں ذکر ہو رہا تھا بنی اسرائیل کا کہ اس وقت جو یونانی قبطی وغیرہ تھے ان سے یہ بنی اسرائیل اشرف و افضل مانے گئے تھے اور مذکورہ آیت میں ہے کہ ہم نے بنو اسرائیل کو کتاب حکم نبوت پاکی زاروزیاں اور سب پر فضیلت دی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب انہوں نے مشرکوں کی دیکھا دیکھی معبود بنانے کو کہا اس کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے فضل بیان کرتے ہوئے یہی فرمایا تھا کہ اس نے تمہیں تمام جہان پر فضیلت دے رکھی ہے مطلب سب جگہ یہی ہے کہ اس وقت کے تمام لوگوں پر کیونکہ یہ ثابت شدہ عمر ہے کہ یہ امت ان سے افضل ہے کیا شرعی حیثیت سے کیا اہامی حیثیت سے کیا نبوت کی حیثیت سے کیا بادشاہت عزت مملکت دولت حشمت مال اولاد وغیرہ کی حیثیت سے دوستو اکثر مفسرین کا قول ہے کہ اس سے مراد ان کے اپنے زمانے والوں پر انہیں فضیلت دیا جانا ہے واللہ عالم دوستو ان آیات میں آگے بیان ہوتا ہے کہ بیت المقدس دراصل ان کے دادا حضرت یعقوب کے زمانے میں انہی کے قبضے میں تھا اور جب وہ مائے اپنے اہل و آیال کی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر چلے گئے تو یہاں امالے کا قوم اس پر قبضہ جمع بیٹھی وہ قوم بڑے مضبوط ہاتھ پیروں کی تھی اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے فرماتے ہیں کہ تم ان سے جہاد کرو اللہ تمہیں ان پر غالب کرے گا اور یہاں کا قبضہ پھر تمہیں مل جائے گا لیکن یہ نامردی دکھاتے ہیں اور بزدلی سے مو پھیر لیتے ہیں ان کی سزا میں انہیں چالیس سال تک وادی تہ میں حیران و سرگردان خانہ بدوشی میں رہنا پڑتا ہے دوستو ابن عباس فرماتے ہیں یہ وادی تور اور اس کے پاس کی زمین کا ذکر ہے ایک روایت میں عریحہ کا ذکر ہے لیکن یہ ٹھیک نہیں اس لیے کہ نہ تو عریحہ کا فتح کرنا مقصود تھا نہ وہ ان کے راستے میں تھا کیونکہ وہ فیرون کی حلاقت کے بعد مصر کے شہروں سے آ رہے تھے اور بیت المقدس جا رہے تھے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ مشہور شہر جو تور کی طرف بیت المقدس کے مشرق کی رخ پر تھا اللہ نے اسے تمہارے لیے لکھ دیا ہے مطلب یہ ہے کہ تمہارے باپ اسرائیل سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ تیری اولاد کے با ایمان لوگوں کے ورسے میں آئے گا تم اپنی پیٹھوں پر مرتد نہ ہو جاؤ یعنی جہاد سے مو پھیر کر تھک کرنا بیٹھ جاؤ ورنہ زبردست نقصان میں پڑ جاؤ گے جس کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ جس شہر میں جانے اور جن شہریوں سے جہاد کرنے کے لیے آپ فرما رہی ہیں ہمیں معلوم ہے کہ وہ بڑے قوی طاقتور اور جنگ جو ہیں ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے جب تک وہ وہاں موجود ہیں ہم اس شہر میں نہیں جا سکتے ہاں اگر وہ لوگ وہاں سے نکل جائیں تو ہم چلے جائیں گے ورنہ آپ کے حکم کی تعمیل ہماری طاقت سے باہر ہے ابن عباس کا بیان ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب عریحہ کے قریب پہنچ گئے تو آپ نے بارہ جاسوس مقرر کیے بنو اسرائیل کے ہر قبیلے میں ایک جاسوس لیا اور انہیں عریحہ میں بھیجا کے صحیح خبر لے آئیں یہ لوگ جب گئے تو ان کی جسامت اور قوت سے خاف زدہ ہو گئے اتفاقن باغ والا پھل توڑنے کے لیے آ گیا وہ پھل توڑتا ہوا ان کے قدموں کے نشان ڈھونڈتا ہوا ان کے پاس پہنچ گیا اور انہیں بھی پھلوں کے ساتھ ہی ساتھ اپنی گھٹری میں باندھ لیا اور جا کر بادشاہ کے سامنے باغ کے پھل کی گھٹری کھول کر ڈال دی جس میں یہ سب کے سب تھے بادشاہ نے انہیں کہا اب تو تمہیں ہماری قوت کا اندازہ ہو گیا ہے تمہیں قتل نہیں کرتا جاؤ واپس جاؤ اور اپنے لوگوں سے ہماری قوت بیان کر دو چنانچہ انہوں نے جا کر سب حال بیان کیا جس سے بنو اسرائیل روڈ میں آ گئے ابن کسیر فرماتے ہیں اس واقعے کی اثنات ٹھیک نہیں دوسری روایت میں ہے کہ ان بارہ لوگوں کو ایک شخص نے پکڑ لیا اور اپنی چادر میں گھٹری باندھ کر نہر میں لے گیا اور لوگوں کے سامنے انہیں ڈال دیا انہوں نے پوچھا تم کون لوگ ہو جواب دیا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ ہیں ہم تمہاری خبر لینے کے لیے بھیجے گئے تھے انہوں نے ایک انگور ان کو دیا جو ایک شخص کو کافی تھا اور کہا جاؤ ان سے کہہ دو کہ یہ ہمارے میوے ہیں انہوں نے واپس جا کر قوم سے سب حال کہہ دیا اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں جہاد کا اور اس شہر میں جانے کا حکم دیا تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ آپ اور آپ کا اللہ جائیں اور لڑے ہم تو یہاں سے ہلنے کے بھی نہیں روایات میں آتا ہے کہ حضرت انس نے ایک بانس لے کر ناپا جو پچاس یا پچپن ہاتھ کا تھا پھر اسے گاڑ کر فرمایا ان عمالی کے قد اس قدر لمبے تھے دوستو مفسرین نے یہاں پر اسرائیلی روایتیں بہت سی بیان کی ہیں کہ یہ لوگ اس قدر کمی تھے اتنے موٹے اور اتنے لمبے قد تھے انہی میں عوج بن انک بن حضرت آدم تھا جس کا قد لمبائی میں تین ہزار تین سو تین تیس گز کا تھا اور چڑائی اس کے جسم کی تین گرز کی تھی روایات میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل جب اپنے نبی کو نہیں مانتے تھے بلکہ ان کے سامنے سخت کلامی اور بے عدبی کرتے تھے تو وہ شخص جن پر اللہ کا انام و اکرام تھا وہ انہیں سمجھاتے ہیں ان کے دلوں میں اللہ کا خوف تھا وہ ڈرتے تھے کہ بنی اسرائیل کی اس سرکشی سے کہیں عذابِ الہی نہ آجائے اقرات میں یا خافون کے بدلے یا حابون ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ان دونوں بزرگوں کی قوم میں عزت و عظمت تھی ایک کا نام حضرت یوشا بن نون تھا دوسرے کا نام کالب بن یوفا تھا انہوں نے کہا کہ اگر تم اللہ پر بھروسہ رکھو گے اس کے رسول کی اداعت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ان دشمنوں پر غالب کر دے گا اور وہ تمہاری مرد کو تائید کرے گا اور تم اس شہر میں غلبے کے ساتھ پہنچ جاؤ گے تم دروازے تک تو چلے چلو یقین مانو کہ غلبہ تمہارا ہی ہے لیکن ان نامرادوں نے اپنا پہلا جواب اور مضبوط کر دیا اور کہا کہ اس جبار قوم کی موجودگی میں ہمارا ایک قدم بڑھانا بھی ناممکن ہے حضرت موسیٰ اور حضرت حارون نے دیکھ کر بہت سمجھایا یہاں تک کہ ان کے سامنے بڑی آجزی کی لیکن وہ نہ مانے یہ حال دیکھ کر حضرت یوشا اور حضرت کالب نے اپنے کپڑے پھار ڈالے اور انہیں بہت کچھ ملامت کی لیکن یہ بدنصیب اور اکڑ گئے بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ ان دونوں بزرگوں کو انہوں نے پتھروں سے شہید کر دیا ایک طوفان بتمیزی شروع ہو گیا اور بے طرح مخالفت رسول پر تل گئے دوستو ان آیات کی تفسیر میں مفسرین نے بنی اسرائیلیوں کے اس رویے کا موازنہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ یوں کیا ہے فرماتے ہیں بنی اسرائیلیوں کے اس حال کو سامنے رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے حال کو دیکھئے کہ جب نو سو یا ایک ہزار کافروں نے اسلام اور مسلمانوں کو کچھل ڈالنے کے ارادے سے مدینہ کا رخ کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ حالات معلوم ہوئے تو آپ نے اپنے صحابہ سے کہا کہ بتاؤ اب کیا کرنا چاہیے اللہ ان سب سے خوش رہے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں اپنے مال اپنی جانے اور اپنے اہل و ایال سب کو ہیٹ سمجھا نہ کفار کے غلبے کو دیکھا نہ اسباب پر نظر ڈالی بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر قربان ہونے کا اظہار کیا سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس قسم کی گفتگو کی پھر مہاجرین صحابہ میں سے کئی ایک نے اسی قسم کی تقریر کی لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور بھی کوئی شخص اپنا ارادہ ظاہر کرنا چاہے تو کرے آپ کا مقصد اس سے یہ تھا کہ انسار کا دلی ارادہ معلوم کریں اس لیے کہ یہ جگہ انہی کی تھی اور تعداد میں بھی یہ مہاجرین سے زیادہ تھے اس پر حضرت سعید بن ماز انساری کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے شاید آپ کا ارادہ ہماری منشاہ معلوم کرنے کا ہے سنئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسم ہے اس اللہ کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ سچا نبی بنا کر بھیجا ہے کہ اگر آپ ہمیں سمندر کے کنارے کھڑا کر کے فرمائیں کہ اس میں کوڑ جاؤ تو بغیر کسی پسو پیش کے اس میں کوڑ جائیں گے آپ دیکھ لیں گے کہ ہم میں سے ایک بھی نہ ہوگا جو کنارے پر کھڑا رہ جائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے دشمنوں کے مقابلے میں ہمیں شوق سے لے چلو آپ دیکھ لیں گے کہ ہم لڑائی میں صبر اور ثابت قدمی دکھانے والے لوگ ہیں آپ جان لیں گے کہ ہم اللہ کی ملاقات کو سچ جاننے والے لوگ ہیں آپ اللہ کا نام لیجئے کھڑے ہو جائیے ہمیں دیکھ کر ہماری بہادری اور استقلال کو دیکھ کر انشاءاللہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو گئے اور آپ کو انسار کی یہ باتیں بہت ہی بھلی معلوم ہوں دوستو ایک روایت میں ہے کہ بدر کی لڑائی کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے مشورہ لیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کچھ کہا پھر انساریوں نے کہا کہ اگر آپ ہماری سننا چاہتے ہیں تو سنئے ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں جو کہہ دیں کہ آپ اور آپ کا اللہ جا کر لڑیں ہم یہاں بیٹھے ہیں بلکہ ہمارا جواب یہ ہے کہ آپ اللہ کی مرد لے کر جہاد کے لیے چلئے ہم جان و مال سے آپ کے ساتھ ہیں حضرت مقداد انساری رضی اللہ تعالیٰ انہوں بھی کھڑے ہو کر یہی فرمایا تھا حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرمایا کرتے تھے کہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے اس کال سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو گئے انہوں نے کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لڑائی کے وقت دیکھ لیں گے کہ آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہم ہی ہم ہوں گے کاش کہ کوئی ایسا موقع مجھے میسر آتا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر خوش کر سکتا دوستو ایک روایت میں حضرت مقداد کا یہ کال ہدیبیہ کے دن مروی ہے جبکہ مشیقین نے آپ کو عمرہ کے لیے بیت اللہ شریف جاتے ہوئے راستے میں روکا اور قربانی کے جانور بھی زبا کی جگہ نہ پہنچ سکے تو آپ نے فرمایا میں تو اپنی قربانی کے جانور کو لے کر بین اللہ پہنچ کر قربان کرنا چاہتا ہوں تو حضرت مقداد بن اسود نے فرمایا ہم اصحاب موسیٰ کی طرح نہیں کہ انہوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ دیا کہ آپ اور آپ کا اللہ جا کر لڑ لو ہم تو یہاں بیٹھے ہیں ہم کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ چلئے اللہ کی مرد آپ کے ساتھ ہو اور ہم سب کے سب آپ کے ساتھ ہی ہیں یہ سن کر اصحاب نے بھی اسی طرح جان عصاروں کے وعدے کرنے شروع کر دئیے دوستو یہ تھا موازنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اور موسیٰ علیہ السلام کے ہواریوں کا برحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی امت کا یہ جواب سن کر ان پر بہت غصہ آیا اور اللہ کے سامنے ان سے اپنی بیزاری کا اظہار کیا کہ رب العالمین مجھے تو اپنی جان پر اور اپنے بھائی پر اختیار ہے تو میرے اور میری قوم کے ان فاسقوں کے درمیان فیصلہ فرما چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی اور فرمایا کہ اب چالیس سال تک یہاں سے جا نہیں سکتے وعدی تہمے حیران و سرگردان گھومتے پھرتے رہیں گے کسی طرح اس کی حدود سے باہر نہیں جا سکتے تھے یہاں انہوں نے عجیب و غریب خلاف عادت امور دیکھے مثلاً عبر کا سایا ان پر ہونا من و سلوہ کا اترنا ایک ٹھوز پتھر سے جو ان کے ساتھ تھا پانی کا نکلنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر پر ایک لکڑی یعنی اپنا اسا ماری تو فوراں ہی اس سے بارہ چشمیں پانی کے جاری ہو گئے اور ہر قبیلے کی طرف ایک چشمہ بہ نکلا اس کے سوا اور بھی بہت سے موجزے بنو اسرائیل نے وہاں پر دیکھے روایات کے مطابق یہیں تورات اتری یہیں احکامِ الٰہی نازل ہوئے البتہ دوستو اسی میدان میں چالیس سال تک یہ گھونگتے پھیرتے رہے لیکن کوئی راہ وہاں سے گزر جانے کی انہیں نہ ملی ہاں عبر کا سایا ان پر کر دیا گیا اور من و سروہ اتار دیا گیا دوستو روایات بتاتی ہیں کہ پھر حضرت حارون علیہ السلام کی وفات ہو گئی اور اس کے تین سال بعد قلیم اللہ حضرت موس علیہ السلام بھی انتقال فرما گئے پھر آپ کے خلیفہ حضرت یوشہ بن نون نبی بنائے گئے اسی اثنا میں بہت سے بنی اسرائیل مار مارا چکے تھے بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ صرف حضرت یوشہ اور کالب ہی باقی رہے تھے بعض مفسرین کے مطابق باقی بنو اسرائیل ان کے ساتھ ہو لئے اور آپ نے بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا جمعہ کے دن اثر کے بعد جبکہ فتح کا وقت آ پہنچا دشمنوں کے قدم اکھڑ گئے اتنے میں سورج ڈوبنے لگا اور سورج ڈوبنے کے بعد ہفتے کی تعظیم کی وجہ سے لڑائی ہو نہیں سکتی تھی اس لئے اللہ کے نبی نے فرمایا اے سورج تو بھی اللہ کا غلام ہے اور میں بھی اللہ کا محکوم ہوں اے اللہ اسے ذرا سی دیر روک دے چنانچہ اللہ کے حکم سے سورج روک گیا اور آپ نے دل جمعی کے ساتھ بیت المقدس کو فتح کر لیا دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ بعض روایات یہ بتاتی ہیں کہ بنی اسرائیل کے یہ جماعت چالیس برس تک اسی میدان تہہ میں سرگردہ رہی پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ لوگ نکلے اور بیت المقدس کو فتح کیا اس کی دلیل اگلے علماء یہود کا اجماع ہے کہ آج بن انک کو حضرت قلیم اللہ نے ہی قدل کیا ہے اگر اس کا قتل امالی کی اس جنگ سے پہلے کا ہوتا تو کوئی وجہ نہ تھی کہ بنی اسرائیل جنگ امالی کا انکار کر بیٹھتے تو معلوم ہوا کہ یہ واقعہ تیسے چھوٹنے کے بعد کا ہے اور رمہ یہود کا اس پر بھی اجماع ہے کہ برام بن باورا نے قوم امالی کے جباروں کی آانت کی اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بددعا کی یہ واقعہ بھی اس میدان کی قید سے چھوٹنے کے بعد کا ہے اس لیے کہ اس سے پہلے تو جباروں کو موسیٰ اور ان کی قوم سے کوئی ڈر نہ تھا اسی طرح ابن جرر کی یہی دلیل ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اصا دس ہاتھ کا تھا اور آپ کا قد بھی دس ہاتھ کا تھا اور دس ہاتھ زمین سے اچھل کر آپ نے آج بن انک کو وہ اصا مارا تھا جو اس کے ٹکھنے پر لگا اور وہ مر گیا اس کے جسے سے نیل کا پل بنایا گیا تھا جس پر سے سال بھر تک اہل نیل آتے جاتے رہے دوستو نوف بکالی کہتے ہیں کہ اس کا تختین گز کا تھا پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ تو اپنی قوم بنی اسرائیل پر غم و رنج نہ کر وہ اسی جیل خانے کے مستحق ہیں اسی واقع میں در حقیقت یہودیوں کو ڈانٹ ڈپٹ کا ذکر ہے اور ان کی مخالفتوں کا اور برائیوں کا بیان ہے یہ دشمنان رب سختی کے وقت اللہ کے دین پر قائم نہیں رہتے تھے رسولوں کی پیروی سے انکار کر جاتے تھے جہاد سے جی چراتے تھے اللہ کے اس قلیم و بزرگ رسول کی موجودگی کا ان کے وعدے کا ان کے حکم کا کوئی پاس انہوں نے نہیں کیا دن رات موجزے دیکھتے تھے فیرون کی بربادی اپنی آنکھوں دیکھ لی تھی اور اسے کچھ زمانہ بھی نہ گزرا تھا اللہ کے بزرگ قلیم پیغمبر ساتھ ہیں وہ نسرت و فتح کے وعدے کر رہے ہیں مگر یہ ہیں کہ اپنی بزدلی میں مرے جا رہے ہیں اور نہ صرف انکار بلکہ ہولناکی کے ساتھ انکار کرتے ہیں اللہ کے نبی کی بے عدبی کرتے ہیں اور صاف جواب دیتے ہیں اپنی آنکھوں دیکھ چکے ہیں کہ فیرون جیسے باسامان بادشاہ کو اس کے سازو سامان اور لشکر و رائیت سمیت اس رب نے ڈبو دیا لیکن پھر بھی اس بسی والوں کی طرف اللہ کے بھروسے پر اس کے حکم کی ماتہتی میں نہیں بڑھتے حالانکہ یہ فیرون کے دسویں حصے میں بھی نہ تھے پس اللہ کا غضب ان پر نازل ہوتا ہے ان کی بزلی دنیا پر ظاہر ہو جاتی ہے اور آئے دن ان کی رسوائی اور ضلط بڑھتی جاتی ہے گویا لوگ خود کو اللہ کے محبوب جانتے تھے لیکن حقیقت اس کے بلکل برقس تھی رب کی نظروں سے یہ گر گئے تھے دنیا میں ان پر ترہ ترہ کے عذاب آئے سور بندر بنائے گئے اور لانت عبدی میں یہاں گرفتار ہو کر عذاب اخروی کے دائمی شکار بنائے گئے دوستو آپ نے تفاصیل کی روشنی میں آج بن انہ کا واقعہ ملاحظہ فرمایا آئیے اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اہل علم کی آج کے بارے میں کیا آرہ ہیں کیونکہ ایسا اس واقعے کے بعد ہر کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ واقعے کوئی ایسا انسان تھا جو آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا اور اس قدر لمبی عمر والا اور اس قدر خطرناک حیوانیت والا تھا دوستو آج بن انک نامی اسے شخص سے متعلق مفصلین اور محققین علماء نے جو کچھ لکھا ہے آپ کو انہی کی زبانی بتاتے ہیں دوستو معرف القرآن میں بیان ہے کہ اس موقع پر اکثر قدب تفسیر میں اسرائیلی روایات کے لمبی چوڑی کہانیاں درج ہیں جن میں اس ملنے والے شخص کا نام آج بن انک بتلایا ہے اور اس کی بے پناہ قدو کامت اور قوت و طاقت کو ایسی مبالغہ آمیزی کے ساتھ بیان کیا ہے کہ کسی سمجھدار آدمی کو اس کا نقل کرنا بھی بھاری ہے امام تفسیر ابن کسیر نے فرمایا کہ آج بن انک کے جو کس سے ان اسرائیلی روایات میں مذکور ہیں نہ عقل ان کو قبول کر سکتی ہے اور نہ شرعہ میں ان کا کوئی جواز ہے بلکہ یہ سب قضب و افترہ ہیں البتہ بات صرف اتنی ہے کہ قوم امالکہ کے لوگ چونکہ قوم آدھ کے بقایا ہیں جن کے حیبتناک قدو کامت کا خود قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے اس قوم کا ڈیل ڈول اور قوت و طاقت ذرب المثل تھی ان کا ایک آدمی قوم بنی اسرائیل کے بارہ آدمیوں کو گرفتار کر کے لے جانے پر قادر ہو گیا اسی طرح تفسیر ابن کسیر میں ہے مفسرین نے یہاں پر اسرائیلی روایتیں بہت سی بیان کی ہیں کہ یہ لوگ اس قدر قوی تھے اتنے موٹے اور اتنے لمبے قد تھے انہی میں آج بن انک بن حضرت آدم تھا جس کا قد لمبائی میں تین ہزار تین سو تین تیس گز کا تھا اور چڑائی اس کے جسم کے تین گرز کی تھی لیکن ابن کسیر کے نزدیک یہ سب باتیں واہی ہیں فرماتے ہیں ان کے تو ذکر سے بھی حیاء مانے ہیں پھر یہ بھی صحیح حدیث کے خلاف بھی ہیں جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو ساٹھ ہاتھ پیدا کیا تھا پھر سے آج تک مخلوق کے قدر گھڑتے ہی رہے دوستو ان اسرائیلی روایتوں میں یہ بھی ہے کہ آج بن انک کافر تھا اور ولد الجرہ تھا یہ طفان نوح میں تھے اور حضرت نوح کے ساتھ ان کی کشتی میں نہ بیٹھا تھا تہم پانی اس کے گھٹنوں تک بھی نہ پانچا تھا یہ محض لغو اور بالکل جھوٹ ہے بلکہ قرآن کے خلاف ہے جیسا کہ قرآن کریم میں نوح علیہ السلام کی دعا یہ مذکور ہے کہ زمین پر ایک کافر بھی نہ بچنا چاہیے یہ دعا قبول ہوئی اور یہی ہوا بھی جیسا کہ قرآن فرماتا ہے ہم نے نوح کو اور ان کی کشتی والوں کو نجات دی پھر باقی کے سب کافروں کو غرق کر دیا دوستو ابن کسیر فرماتے ہیں خود قرآن میں ہے کہ آج کے دن بجز ان لوگوں کے جن پر رحمت حق ہے کوئی بھی بچنے کا نہیں تاجب ہے کہ نوح کا لڑکا جو اماندار نہ تھا بچ نہ سکے لیکن آج بن انک کافر وہ دلدزنا بچا رہے یہ بالکل و نقل کے خلاف ہے بلکہ ہم تو سرے سے اس کے بھی قائل نہیں کہ آج بن انک نامی کوئی شخص تھا واللہ حوالم دوستو اس کے علاوہ تفسیر مذری میں منقول ہے کہ بعض اقوال میں آیا ہے کہ صرف ایک کافر یعنی آج بن انک دوبنے سے بچ گیا تھا توفان کا پانی اس کی کمر تک آیا تھا محفوظ رہنے کی وجہ یہ تھی کہ کشتی کے لیے ساگوان کی لکڑی کی ضرورت تھی اور ان کو ڈھونا ممکن نہ تھا تو اس نے ملک شام سے خود لاکر حضرت نوح کو لکڑیاں دی تھی میں کہتا ہوں آج کی یہ داستان قرآن مجید کی ظاہری عبارت کے خلاف ہے قصہ مذکورہ کی تائد نہ اکل سے ہوتی ہے نہ نقل سے آج کا قصہ محض افسانہ اور داستان ہے دوستو اسی طرح تفسیر زخیرت الجنان میں ہے یہ جو قصہ بنا ہوا ہے کہ ایک آدمی تھا جو آج بن انک اس کا قد اتنا لمبا تھا کہ یہ طوفان اس کے ٹکنوں تک آیا تھا اور وہ مچلیاں پکڑ پکڑ کر سورج پر بھون کر کھاتا تھا یہ یہودیوں کی خرافات میں سے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں سورہ نوح میں ہے نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے رب نہ چھوڑ زمین پر کافروں کا ایک گھر بسنے والا تو صرف وہی بچے جو کشتی میں سوار ہوئے نوح علیہ السلام کا بیٹا کینان بھی نہ بچ سکا کہ کشتی میں سوار نہیں ہوا تھا اسی طرح ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو ان کا قد ساٹھ ہاتھ تھا اس کے بعد مخلوق کے قد میں کمی واقع ہوتی رہی حتیٰ کہ معاملہ ہم تک آ پہنچا اس حدیث کی بنا پر علامہ شوکانی رحمت اللہ لہ نے فرمایا عوج بن انک نامی شخص جس کی قد و کامت میں انتہائی مبالغے سے کام لیا گیا ہے اس واقعے کو من گھڑت قرار دیا ہے دوستو خلاصہ کلام یہ ہے کہ عوج بن انک نامی شخص سے متعلق جو مافوق الفطرت باتیں مذکور ہیں وہ سب کی سب ان اسرائیلی روایات سے ہیں جو قرآن و حدیث کے خلاف ہیں دوستو معلوم ہوا کہ عوج بن انک نامی شخص کا واقعہ حقیقی نہیں ہے اور بنی اسرائیلی روایات سے منقول ہیں جو من گھڑت ہیں اس واقعے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا دوستو عوج بن انک کی حقیقت کے بارے میں آپ نے علماء اور مفسرین کی آرات و ملاحظہ کر لی ہیں آئیے اب ذرا عوج بن انک کے قد اور اس کی عمر کا موازنہ حضرت آدم علیہ السلام کے قد اور عمر کے ساتھ کرتے ہیں تاکہ معلوم ہو سکے کہ آیا جو عمر اور قد عوج کی بتائی جاتی ہے کیا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر اور قد کے قریب قریب ہے یا اس سے بہت فرق ہے تو آئیے آدم علیہ السلام کے حوالے سے مختصر تذکرہ کرتے ہیں اور آپ کو آدم علیہ السلام کی عمر اور قد کے بارے میں بتاتے ہیں یاد رہے کہ قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام میں سب سے پہلا تذکرہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کا ہے نو صورتوں میں اور کوئی پٹیس مختلف آیتوں میں آپ علیہ السلام کا نام آیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر دس صحائف نازل فرمائے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی عظیم صفت علم سے عشیاء کا علم عطا فرمایا آئندہ زندگی میں کیونکہ انسان کو ان عشیاء سے واسطہ پڑنا تھا اس لیے یہ علم اس کی ایک فطری ضرورت تھی حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر ایسی مٹی سے گوندا گیا جو نتنئی تبدیلیوں کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی حضرت آدم علیہ السلام جنت میں ایک عرصے تک تنہا زندگی بسر کرتے رہے اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے ایک عورت کو پیدا کیا حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیوی کا نام ہوا رکھا دو سب انسانوں کی ماں ہیں یاد رہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ہوا علیہ السلام کو زمین پر اتارنا محض کوئی سزا نہ تھی بلکہ ان کی تخلیق کا مقصد ہی زمینی خلافت تھی کتاب المعرف میں ابن قیبہ نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سرندیب یعنی شرلنکہ کے پہاڑ واسم پر اتارے گئے جو ہزاروں سال پہلے ہندوستان کے جنوبی حصے سے ملا ہوا تھا اب یہ پہاڑ سے لنکہ کے سہر رتنا پور کے قریب ہے اور کوہ آدم کے نام سے مشہور ہے دوستو ابن بطوتہ نے جبل سرندیب کو دنیا کے بلند پہاڑوں میں سے ایک لکھا ہے بابا آدم علیہ السلام کے پاؤں کا نشان ایک سخت سیاہ پتھر پر ہے یاد رہی کہ قرآن و حدیث میں اس کی بابت کوئی سند نہیں روایات کے مطابق حضرت حوہ علیہ السلام جدہ میں اتاری گئیں دوستو جہاں تک آدم علیہ السلام کے قد کی بات ہے تو روایات بتاتی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قد ساٹھ ہاتھ لمبا تھا اور وہ خشیت الہی کی ورے سے جھک کر چلتے تھے روایات بتاتی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے نو سو ساٹھ سال کی عمر پائی اور وہ جدہ میں دفن ہوئے دوسری روایات یہ بتاتی ہیں کہ وہ مسجد خیف میں مدفون ہیں جہاں دیگر سطر انبیاء بھی دفن ہیں ان کے انتقال کے دو سال بعد حضرت حوہ علیہ السلام کی وفات ہوئی اور وہ جدہ میں ان کی قبر موجود ہے اب خود ہی سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت آدم علیہ السلام کو جو عمر عطا ہوئی وہ ایک ہزار سال ہے جبکہ آج کی عمر پینتی سو سال بتائی جاتی ہے جو بائی دزقیاس ہے کیونکہ یہ عمر حضرت آدم علیہ السلام کی عمر سے تین گناہ سے بھی زیادہ ہے اس لئے اس کو تسلیم نہیں کیا گا سکتا کیونکہ کسی بھی زمانے میں جو انسانوں کی عمریں یا قد و قامت ہوتے ہیں ان میں زیادہ فرق نہیں پایا جاتا بلکہ تھوڑا بہت ہی فرق ہوتا ہے اور جہاں تک آج کی رسامت بتائی جاتی ہے وہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کے قد و قامت سے کہیں زیادہ بتائی گئی ہے جو کسی دیو کی جسامت بنتی ہے حضرت آدم علیہ السلام کے جن کی اولاد سے عوج کو بتایا جاتا ہے وہ قد و قامت میں اس قدر بڑا کیسے ہو سکتا ہے حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام کا قد ساٹھ ہاتھ تھا اور اس کا قد تین ہزار تین سو تینتیس فٹ کیسے ہو سکتا ہے یہ بات بھی عام فہم کے مطابق غلط ہے دوستو اگر آدم علیہ السلام کے بعد نو علیہ السلام کی عمر سے بھی اس شخص یعنی آج بن انت کا موازنہ کیا جائے تو بھی آپ یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوں گے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اس شخص کی عمر اتنی زیادہ ہو گئی دوستو نو علیہ السلام نے کتنی عمر پائی آئیے آپ کو اس بارے میں بتاتے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت نو علیہ السلام کی عمر سے متعلق مفسرین کرام کے مختلف اقوال ہیں چونکہ قرآن و حدیث میں حضرت نو علیہ السلام کی عمر کے بارے میں کوئی واضح بات نہیں ہے اس لیے ان اقوال میں سے کسی بھی قول کو یقینی نہیں کہا جا سکتا چند معروف اقوال آپ کے گوشت گزار کرتے ہیں تفسیر ابن ابی حاتم میں ہے کہ امام قطادہ فرماتے ہیں حضرت نو علیہ السلام کی عمر ساڑھے نو سو سال تھی تین سو سال اپنی قوم کو اللہ کی طرف دعوت دینے سے پہلے کے ہیں اور تین سو سال تک اپنی قوم کو اللہ کی طرف بنایا اور ساڑھے تین سو سال طوفان کے بعد جندہ رہے علامہ ابن کسیر نے اس قول کو غریب قرار دیا ہے دوسرا قول کعب احبار کے نزدیک حضرت نو علیہ السلام کی عمر ایک ہزار بیس سال تھی امام ابن ابی حاتم نے عطا بن یسار کے حوالے سے کعب احبار کا قول نکل کیا ہے کہ حضرت نو علیہ السلام اپنی قوم میں ساڑھے نو سو سال تک رہے اور اس کے طوفان کے بعد ستر سال زندہ رہے دوسرا قول عون بن شداد کا قول ہے کہ حضرت نو علیہ السلام کے عمر سولہ سو پچاس سال تھی عون بن شداد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نو علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا تو ان کی عمر ساڑھے تین سو سال تھی چنانچہ انہوں نے اپنی قوم کو ساڑھے نو سو سال تک اللہ کی طرف بولایا اور طوفان کے بعد ساڑھے تین سو سال زندہ رہے علامہ ابن کسیر نے اس قول کو بھی غریب قرار دیا ہے دوستو چوتھا قول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہو کا ہے حضرت نو علیہ السلام کے عمر ایک ہزار پچاس سال تھی امامہ سالبی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہو کا قول نکل کیا ہے کہ حضرت نو علیہ السلام کو چالی سال کی عمر میں مبعوث کیا گیا اور وہ اپنی قوم میں ساڑھے نو سو سال رہ کر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بولاتے رہے اور طوفان کے بعد بھی ساٹھ سال زندہ رہے یہاں تک کہ لوگ زیادہ ہو گئے اور پھیل گئے علامہ ابن کسیر نے اس قول کو اقرب قرار دیا ہے دوستو پانچوں کا قول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہو سے یہ بھی منقول ہے کہ آپ علیہ السلام کو جب مبعوث کیا گیا تو آپ کی عمر اڑھائی سو سال تھی اور آپ علیہ السلام اپنی قوم میں نو سو پچاس سال تک رہے اور طوفان کے بعد دو سو سال تک زندہ رہے دوستو چھٹا قول وہب بن منبا کا قول ہے کہ حضرت نو علیہ السلام کی عمر چودہ سو سال تھی جبکہ ساتھوں قول حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ انہو کا قول ہے کہ حضرت نو علیہ السلام کی عمر سترہ سو سال تھی دوستو علامہ ابن کسیر رحمہ اللہ نے مختلف اقوال ذکر کرنے کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہو سے مروی قول حضرت نو علیہ السلام کی عمر ایک ہزار پچاس سال تھی کو راجع قرار دیا ہے روایات پہ آتا ہے کہ حضرت نو علیہ السلام جس جھونپڑی میں رہتے تھے وہ اتنی چھوٹی تھی کہ جب آپ سوتے تو آدھا جسم اندر اور آدھا جسم باہر ہوتا جب حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے آئے تو پوچھا آپ نے اتنے سال اس جھونپڑی میں گزار دئیے آپ چاہتے تو اچھا گھر بنا سکتے تھے حضرت نو علیہ السلام نے جواب دیا میں نے تمہارے انتظار میں اتنا عرصہ گزار دیا مرق الموت نے کہا ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب لوگوں کی عمرے سو سال سے بھی کم ہوں گی اور وہ بڑے بڑے محل بنائیں گے اس پر حضرت نو علیہ السلام نے فرمایا اتنی مختصر زندگی اگر میں وہ زمانے میں ہوتا تو اپنا سر سڑدے سے ہی نہ اٹھاتا دوستو روایات سے معلوم یہی ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نو علیہ السلام کے بارے میں روایات دیکھی جائیں تو ان لوگوں کی زیادہ سے زیادہ عمرے ایک ہزار سے بارہ سو یا تیرہ سو تک ہی تھی اور خود ہی سوچ لیں کہ بیان کیے گئے اقوال کی روشنی میں دیکھا جائے تو حضرت نو علیہ السلام کی زیادہ سے زیادہ جو عمر نقل کی گئی ہے وہ سترہ سو سال ہے جبکہ آج کی عمر جو بتائی جاتی ہے وہ اس سے بھی دگنی ہے اس لیے عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو تو ایک ہزار کے آگے پیچھے کی عمریں عطا فرمائی جبکہ اس شخص کو ان کی دگنی عمر عطا کر دی دوستو آج بن انک کے بارے میں حقیقت یہی ہے کہ اس کی روایات اسرائیلی روایات ہیں جن پر یقین نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اسرائیل کی اکثر روایات من گھڑت ہیں دوستو اگر بات کی جائے حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد کی تو روایات بتاتی ہیں کہ حضرت حب علیہ السلام نے بیس بار ولادت کی تکلیف اٹھائی ہر بار جڑویں بچے پیدا ہوتے تھیں ایک لڑکا ایک لڑکی جو ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے وہ سگے بہن بھائیوں کی طرح ہوتے ان کی شادی نہیں ہو سکتی تھی جو ارگ ارگ پیدا ہوتے تھے ان کی شادی ہو سکتی تھی انشانی آبادی کے لئے اس وقت اللہ تعالی نے یہی حکم بطور شریعت نازل فرمایا تھا اس طرح بی بی ہوا نے کل چالیس بچوں کو جنم دیا یاد رہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نبی ہیں لیکن تشریح نبی نہیں بلکہ ان نبیوں میں سے ہیں جو دنیا کی شروعات میں تعلیم انشان کے لئے بھیجے گئے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وہ سب سکھایا جو اللہ تعالی نے انہیں سکھایا سب ایک اللہ کی عبارت کرتے کھیتی باری کرتے اور جانوروں کو پالتے تھے جیسا کہ اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک ہی جان سے پیدا کیا دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے دو بیٹے کابیل اور حابیل بھی ہوئے کابیل کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی تھی وہ خوبصورت تھی جبکہ حابیل کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی تھی وہ خوبصورت نہیں تھی کابیل نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ وہ اپنی جڑوہ بہن سے شادی کرے گا حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی شریعت کے مطابق منع کر دیا کیونکہ اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی تھی کابیل اپنے برطاؤں میں بھی سخت تھا وہ کھیتی باری کرتا تھا آج بھی کھیتی باری کرنے والوں کے مزاج سخت ہوتے ہیں جبکہ حابیل بہت نرم مزاج تھے وہ بکریاں چراتے تھے یاد رہے کہ بکری آجز جانور ہے اس کے ساتھ رہنے سے انسان کے اندر آجزی پیدا ہوتی ہے اسی وجہ سے ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں کابیل اڑ گیا حضرت آدم علیہ السلام نے اشارہ خداوندی سے فیصلہ فرمایا کہ تم دونوں اپنے قربانی اللہ کے سامنے پیش کرو جس کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول کریں گے وہ اپنے موقف میں صحیح ہوگا وہ زمانے میں جب اللہ کے لئے قربانی کی جاتی تو آسمان سے ایک آگ آتی جس کی قربانی وہ آگ کھا لیتی اس کی قربانی قبول ہو جاتی حابیل نیک اور مخلص انسان تھے انہوں نے اپنے گلے کے سب سے اچھے جانور کی قربانی پیش کی جبکہ قابیل نے سب سے گھٹیا پھل نظرانے میں دیئے آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو کھا لیا حابیل کی جیت ہوئی اور قابیل کو شکست فیصلہ ہو گیا کہ حابیل متقی اور نیک انسان ہے اور وہ اپنے موقف میں درست ہے قابیل کو حسد ہونے لگا بجائے نیکی اور تقویٰ کا راستہ اختیار کرنے کے وہ شیطان کے جال میں پھنسا چلا گیا اسے حابیل پر بہت غصہ آنے لگا اس نے ٹھان لی کہ وہ حابیل کو قتل کر کے رہے گا ایک دن موقع پا کر اس نے حابیل سے کہا کہ میں تمہیں ختم کر دوں گا حابیل نے کہا میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا میں مظلوم بننا پسند کروں گا ظالم بننا نہیں کہتے ہیں قابیل نے حابیل کے سر پر بڑا سا پتھر مارا جو ان کی موت کا سبب بنا یہ دھرتی پر پہلا انسانی قتل بھی تھا اور پہلی موت بھی قابیل نے قتل کا جرم کر لیا لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ حابیل کی لاش کا کیا کرے کیونکہ ابھی تک کسی کی موت نہیں ہوئی تھی وہ اسی ششوپنج میں تھا کہ اللہ تعالی نے ایک قوے کے ذریعے اسے مردہ دفنانے کا طریقہ سمجھایا ایک قوہ اپنے ساتھی کو زمین میں گڑھا کھود کر دفنا رہا تھا قابیل بہت شرمندہ ہوا اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ میں تو قوے سے بھی گیا گزرا ہوں قوہ تدفین کا طریقہ جانتا ہے میں نہیں قابیل نے گڑھا کھودا اور حابیل کو دفنا دیا اس کے بعد قابیل جسے شادی کرنا چاہتا تھا اسے لے کر حضرت آدم علیہ السلام سے بہت دور نکل گیا حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جتنے لوگ تھے ان میں سے جو جو شیطان کے بہکاوے میں آتے گئے وہ قابیل سے ملتے گئے حضرت آدم علیہ السلام کو جب حابیل کے قتل کے بارے میں پتا چلا تو آپ کو بہت صدمہ ہوا دوستو یاد رہے کہ آدم علیہ السلام کے اولاد کے حوالے سے جو صحیح روایات ہیں ان میں بھی آج یا انک کا باقاعدہ ذکر نہیں ملتا جس سے آج بن انک کی حقیقت کی تصدیق ہو سکے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل نوٹیفیکشن کو ضرور آن کر لیں تاکہ لیڈیسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہیں مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں فی امان اللہ مجھے اگلی ویڈیو تک